بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے ہیرو ہری ایس سے ہوں گے تو یہاں پر جی آج کافی دن کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے اپنا ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں کچھ ریسی پیسی شیئر آپ سے کار رہی تھی تو یہاں پر جو ہے یہ گروسری ہوئی ہے تو گروسری میں وہی ساہی چیزیں ہیں جو ہم لے کے جو ایس یوزیل ویکلی گروسری میں لے کے آتے ہیں تو اس لیے پھر آج میں آپ لوگوں کے آج اس کی خواست وہ ویڈیو شیئر نہیں کر رہیے وہی یوگرٹ کافی بسکیٹ بریڈ بغیرہ تو یہ تو ہمیشہ آتے ہیں یہ والا یوگرٹ ہے یہ بہت کم میں یوز کرتی ہوں تو آج اگر اس مارکرٹ سے شاپنگ کی جائے تو پھر میری ہسپنٹ یہ لے آتے ہیں ادر وائز ہم دوسرے والا یوگرٹ ہیں وہ یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی تو ایکس جو ہیں وہ میں بھی لے کے آئی تھی لیکن نیاز یوزیل یہ ایکس جو ہیں وہ بڑے یوز ہوتے ہیں تو یہ بیہا کا کھانا آگیا تو اس کے ساتھ یہ ہینڈ کریم ہے تو بس ایسے ہی یہ فروٹس گرہا اور سبیاں یہ اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں شیئر کر رہی کیونکہ ویکلی گروسری ہاتھ دفعہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ تو اس دفعہ جو ہے بس میں نے جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تھی کوئی حاصل جو ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں شیئر کی لیکن انشاءاللہ جو ہے مجھے کافی زیادہ بہنوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی جو ہیں ویکلی گروسری کرتی ہیں اس کو ہمارے ساتھ پرائس کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتا تو چلیں پلیز آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کس چیز کو جو ہے وہ کس ریٹ میں آپ کو ملتی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر یہ جو دنیا ہے یہ فریش دنیا آیا ہوا تھا اور یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں جو ہے ہم گوشت چکن وغیرہ یہ جو چیزیں ہم لے کے آتی ہیں ریپش مارکٹ سے تو وہاں سے ہی یہ سبز مرچیں اور دنیا وغیرہ ساتھ آیا تھا ایک دن پہلے تو اس کو میں نے دو کے تو ٹوکری میں میں نے رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے اس کا جو سارا پانی ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے ہشک ہو گیا تو اب اس کو میں کٹ رہی ہوں اور اس کو کٹ کو ہے ہمیشہ ہی جو ہے میں فریزر میں رکھتی ہوں ڈبے میں ڈال کے ایک دفعہ میں نے بھی ایسے کیا تھا ایک سسٹر کو دیکھا تو میں نے ایسے کیا کہ نیچے فریج میں جو ہوتا ہے اس میں ٹیشو پیپر لگا کے تو رکھ لیا تو ظاہر ہے میں نے دو دن کے اندر اندر تو ہتم نہیں کرنا تھا میرا ایک ویک تو بہت آسانی سے یہ چل جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ نمی رہنی کی وجہ سے میرا کچھ خاص اچھا ایکسپیڈینس نہیں رہا تھا تو اس وجہ سے اس کو میں کٹ رہی ہوں اور آج میں کوشش کر رہی تھا کہ اس طرح سے جس طرح سے میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ فنگر رکھے کرتے ہیں لیکن پھر بھی میرے سے اس طرح سے بالکل بھی نہیں کٹ ہو رہا کیونکہ میرا ابھی جو ہے اتنا زیادہ ایکسپیڈینس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو یہاں پر جی پھر یہ دوپہر کا ٹائم تھا تو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کچھن میں آئے کہ کیا بنائیں تو پھر وہی جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پاسٹا نوڈلز یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی جلدی ذہن میں آ جاتی ہیں یہاں باز ایک دنویانی سائز کا پیاز لیا ہے اور اس میں پھر ایسے کیا ہے کہ لسن کی جو ردرکہ ایک پیس ڈال کے ایک بڑے سائز کا ٹمانٹر لے کے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے یہ بسیلی کو پاسٹا بنا رہے تھے تو اس کو پھر میں نے ایسا کیا کہ اس کو دیسی سا ٹچ دے لیا تھا میں نے اس کو بلکل اس ریسیپی سے نہیں بنایا ویسے میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے سے شیئر کر چکی ہوں تو اس کو جو ہے وہ میں اپنی انداز میں بنا رہی تھی اس کا جو ہے یہ دیکھیں پیاز ویرہ جو اور اس کے ساتھ پیاز بلکل چھوٹا سا لیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ پیسٹ جو اس کا بن چکا ہے اور یہ جو چمج سے میں بنا رہی ہوں یہ شمج صاحب نے بڑا پسند کیا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے ریڈ کلر میں سمائلی کی طرح بنا ہوئے اور مجھے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر یہ اس میں جو ہے جو پیٹھا ہوتا ہے اس کے بیج ہیں اور یہ اس میں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں یہ اس طرح سے یہ چیزیں فروٹ کے ساتھ اور یہ دیکھیں بڑا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو گیا اور یہاں پر پاستا جو ہے وہ ساتھ ہی بوائل کر لیا تھا تو یہ جو ہے میرے ہسپنٹ پھر اس میں ایڈ کر رہے تھے کیونکہ اصل میں جو ہے وہ کچن میں میرے پاس تھے اصل جو ہے بیسیکلی وہی جو ہے یہ کھانا بنانے لگے تھے تو پھر میں نے ساتھ ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کیا دی تو ساتھ میں کبھی میں نے اپنا تھوڑا بہت کوئی کام کر لیا کچن میں کبھی میں نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھے اور اس کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ گیا تھا مزہ آیا تھا ویسے بھی جب بھوک لگی ہو تو پھر کھانا جو ہر ایک ہے وہ بڑا ہی اچھا اور مزے کا لگتا ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور جس طرح یہ میرے ہسپن جو ہے ہلا کے تو کراہی کو ہلا کے مسک کر رہے ہیں اس طرح سے میں بہت تجربہ کرتا ہوں لیکن میرے سے کبھی بھی نہیں ہوا وہ کوک ہیں تو ان کا روز کا کام ہے تو وہ بڑی ایزلی اور آسانی سے یہ کار سکتے ہیں لیکن میرے سے یہ نہیں ہوتا اور یہ جی دیکھیں جی بڑے ہی مزے کا ریڈی ہو چکا ہے تو جب بھوک لگی ہو تو پھر بلکل ویٹ نہیں ہوتا اور پھر میرے ہسپن جو ہے ان کو بھوک لگی ہوئی ہم نے فٹا فٹ جو ہے اس کو ریڈی کیا اور پھر جو ہے اس کو پلیٹ میں نکال کے تو اوپر سے بڑی پیاری سی جو ہے وہ ڈیکوریشن کی تھی یہ جو ہے بڑا مزے کا بان گیا تھا اس طرح سے تو آج کا ولوگ جو ہے وہ میں کافی دن کے بعد آپ سے شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہے تو اس کا جو ہے وہ میرے اس طرح سے ہی پتا چلے گا کہ اگر مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا ہے تو پھر ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس فلوگ میں انشاءاللہ بہت جلدی ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ نیکس فلوگ اور نیکس ریسپیز جو ہے وہ میں بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ